اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ سوالو فائن اینڈ ڈوڈے آر ٹاپک ایز ایفیکٹس آف ہیٹ آن میٹر اب میٹر پہ ہیٹ کیسے ایفیکٹ کرتی ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ایکسپینشن ایکسپینشن کیا ہے اس میں کہہ رہے ہیں جب جو ہے سبسٹنس کو ہیٹ گرم ہو جاتا ہے تو اس کے پارٹیکل کیا کرتے ہیں انرجی کو گین کرتے ہیں اور سٹارٹ کر دیتے ہیں موو کرنا تیزی سے وہ بم کرتے ہیں ایک دوسرے کو یہ تیزی سے ریٹ اس کا بڑھ جائے سبسٹنس کو انکریز کر دیتے ہیں والیم اور سائز میں سبسٹنس کو انکریز کر دیتے ہیں اس کا سائز انکریز ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں ایکسپینشن یہاں پہ اس کے ساتھ میں پچھے دیکھیں یہاں سے دیکھیں ہیٹ ہے یہاں سے ہیٹ سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے پارٹیکل سے آگے موو ہوگی یہاں پہ اس کے پارٹیکلز ایسے ہو جائیں گا نیکس دیکھیں یہاں پہ آگے جا رہی ہے موووری اور یہ ہمارے پاس کیا ہے تھرمل انرجی نیکس دیکھیں ہمارے پاس ہے کانٹریکشن کانٹریکشن کیا ہوتا ہے وینہ سبسٹنس اس گولد اس پارٹیکلز لوز انرجی اینڈ دیر سپیڈ سلوز ڈاؤن اور وہ کہہ رہے ہیں جب سبسٹنس کیا ہو جائے تھا کول ہو جاتا ہے تو اس کے پارٹیکلز کیا ہو جاتے ہیں انرجی کو لوز کر دیتے ہیں ویسے کی دیکھیں گاری 가져 یہ ہے یہ پارٹیکلز ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پھر اب ہمارے پھر یہاں سے ہرا پھر بھی اس کے پارٹیکلز ہیں پہلے میں اسے سعی ولیوں گเล槓 کا کوی Brand اس کے لعبوستٹ بھی اس کی دیکھیں 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 نیکس دیکھیں ملٹنگ ملٹنگ کیا ہوتا ہے when a solid is heated its particles absorb energy and start moving faster اور وہ کہتے ہیں جب solid جو ہے گرم ہو جاتا ہے تو اس کے particles کیا کرتے ہیں ابسورب کرتے ہیں انرجی کو اور تیزی سے move کرنا شروع کر دیتے ہیں they bump into each other at a faster rate and start moving away from their original position ایک دوسرے کو bump کرتے ہیں کہ وہ تیزی سے اس کا rate بڑھجے اور start کر دیتے ہیں move کرنا away ایک دوسرے کو original position میں پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کو دور start کر دیتے ہیں move کرنا when this happens the substance increases in volume اور expand اس situation کیا ہوتا ہے جو substance ہوتا ہے اس کا volume اور expansion کیا ہوتا ہے increase ہو جاتا ہے when the substance is heated further it expands more till it reaches the melting point when it melts to form a liquid وہ کیا کہتے ہیں جب substance کیا ہوتا ہے heat ہو جاتا ہے دوبارہ سے تو یہ expand کرتا ہے کہ وہ زیادہ melting پوائنٹ کی طرف پہنچ جائے اور جب یہ melting پوائنٹ کی طرف پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ کیا کر دیتا ہے یہ melt کر دیتا ہے اس کو liquid میں یہاں پہ اس کی پچھے دیکھیں یہ آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ پارٹیکلز کے ہیں solid میں جب liquid میں گئے ہیں تو یہ دیکھیں کیسے ایک دوسرے کو اس نے اوریجنل پوزیشن میں کر دیا ہے move کر دیا ہے تو امید ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی اگر کچھ نہیں سمجھا تو کوئی بات نہیں آپ اسے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں thank you and اللہ حافظ